آج پورے دیش کے اندر پورے دنیا کے اندر اپنی صحیح شرطہ کے لئے پیچانا جاتا تھا آج اس ہندو کے ساتھ کس پرکار کا بیوار کیا جارہا ہے وہاں کسمیر سے بستیابید ہوتا ہے اسے کسمیر سے نکالا جاتا ہے ایک بھی بار اس صدن میں چرچہ نہیں ہوتی ہے ان لوگ کا مونی کھلتا جب کسمیر سے ساڑھے تین لاکھ کی سنکھا میں کسمیری پنڈک نکالے جاتے ہیں اب یہ لوگ نہیں بولتے پسلے دوہجار بارہ میں اسم کے اندر تین مہینوں تک بڑھو چنچاتی کے لوگوں کو مارا جاتا رہا کوئی نہیں بولا موت ہے کوئی نہیں بولا جمہو کسمیر کے ہندو کے مارنے پر تصمیری پنڈکوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ایک بھی بار یہ لوگ بولے نہیں ان کو پیڑا نہیں ہوئی دنیا کے اندر یہ اپنے آپ میں برنا او دھاران تھا جہاں پر اپنے ہی دیش میں اپنے ہی جاننے والی لوگ بستیاپی تھوکر کے کھانا بدوس کی چندگی چیرے ہیں اس سرمنہ گھٹنا کی نندہ ایک بھی بار ان لوگوں نے نہیں کی ممبئی کے دنگوں پر یہ لوگ مون رہے جمسیدپور اور بھاگالپور کے دنگے کانگریس کے سمیں ہوئے تھے ایک بھی بار ان لوگوں نے اس پر چندہ بیکٹ نہیں کی اور تو اور انیس سو چوراسی میں اس دیش کے اندر جن سکھ گروہوں کا یوگان اس دیش کو بچانے اور اس دیش کی دھرم اور سنسکرد اس دیش کے سماج کو بچانے میں بہت مہتپون تھی ان سکھوں کے قتلیام پر بھی ان کو سرمن محسوس نہیں ہوتی ہے اور آپ کے لوگ اس دیش کے اندر بات کرتے ہیں سامپردائک سہارد کی ان کا پورا چیرہ سامپردائک ہنسہ سے رنگا ہوا ہے سامپردائک ایسنڈے سے رنگا ہوا ہے اور اسی لئے بندوں مودے اس دیش کے اندر اصم میں کیا ہو رہا ہے بانگلہ جیسی گھس بیٹی ہے ان لوگوں کے اپنے ہو گئے اور اس دیش میں لاکھوں ورزوں سے رہنے والا سمجائے برایا ہو گیا اس دیش کے اندر بودے آسم میں بانگلہ کی سی گھس پیٹیوں کے کارن کوکرا چھاڑ senhor under rule 376 sir the honorable member while giving statement in his speech he mentioned about communal rights I request you that 2011 he has given a figure those are wrong figures موسیقی and on my legs please see the member is speaking and giving some figures you are disputing that figures no 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 in your speech you can say there is no ruling not out of him during your speech you can speak you reply that during your speech you can counter it when your time comes when your time comes you can at the time can dispute it سچائی کڑوی ہوتی ہے اور کڑوی سچائی یہ لوگ سویکار کرنے کو تیار نہیں کیونکہ یہ لوگ اس بیماری سے سویں ترست ہو چکے ہیں جو بیماری انہوں نے پورے دیش کو دی ہے اور اسی لئے یہ لوگ اس سچائی کو سویکار نہیں کر سکتے کس میری میں 2011 بارے میں اسم کے اندر دیکھ رہا تھا تین مہینوں تک لگاتا اور دنگے ہوتے رہے ان لوگوں نے ایک بھی بار صدن میں چرچہ نہیں کرائی اسم چلتا رہا اور طور کانگریس کے لوگ ایک بار تو اسم کے ہی مکہ منتری کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دے گئے انہوں نے بوڑو لوگوں کے بارے میں کیسے بول دیا اور یہ بوڑو وہاں کا ناگرک ہے اس کے بارے میں نہیں بولیں گے کس کے بارے میں بولیں گے لیکن یہ لوگ بانگلہ دیسیوں گسپیٹیوں کی وقالت کرتے ہیں اور بانگلہ دیسی گسپیٹیوں کی وقالت کرتے ہوئے ان لوگوں نے پورے بانگلہ دیس پورے پروتر کے بھارت کا جو سمیکن بے بدلہ ہے مہدہ اصم کے اندر آج پوکرہ جھار دھوبری جیران اور بربیٹا جلے جو ہنسا کی سروادک چپیٹ میں ہیں وہ سروادک چپیٹ میں جو جلے ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ بانگلہ دیسی گسپیٹی وہاں پر آ کر کے جمینوں پر قبضہ کیے ہیں ان لوگوں نے ورک پرمیٹ کے ساتھ ساتھ ان کے راسن کارڈ بنائے ہیں اور بیس رمی کے ساتھ دیس کے ساتھ کھلوار انہوں نے وہاں پر ان کے ساتھ کروا ان کے ساتھ ان کے مادنم سے کروایا ہے مودے اور اور ہم کسی اور بات میں نہیں جانا چاہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس سے اور کومنسٹوں سے بھی کوئیم بٹور اور بینگلور دھماکوں کا جو ابھیقت ہے اس دردانت آتنگ بادی کے لئے بدھان سبھا کا سطر اس پیسل سطر بلایا جاتا ہے دونوں دل ایک ساتھ مل کر کے پیل کرتے ہیں کہ اس کو چھڑواؤ یہ کیا یہ کیا یہی سیکلر ہے کیا ان کا یہی سیکلر ایجنڈا ہے کیا یہی اس دیس میں یہی سیکلر ایجنڈا ہے اور اس دیس کے اندر اس دیس کے اندر مودے اس دیس کے اندر کیا ہوا تھا ہم بھولے نہیں مودے کیارہ اگست دو ہجار بارہ کو مومبئی کے آزاد میدان میں جو کچھ ہوا مودے آزاد میدان کی گھٹنا کیا آزاد میدان میں رویانگ مسلم جو برمامت ہیں ان کے بیچ میں اور وہاں کے بودوں کی بیچ میں وہاں پر ہنسہ ہوئی دنگے ہوئے یہ معاملہ مینمار کا ہے بھارت کا نہیں لیکن مینمار کی گھٹنا میں دنگا کانا ہوتا ہے آزاد مومبئی میں یہ لوگ مون رہتے ہیں وہاں سید اسمارک توڑا جاتا ہے فلس کے جوانوں کو مارا جاتا ہے میڈیا کرمیوں کو مارا جاتا ہے ان کے ساتھ پونے میں دنگے ہوئے ان کے ساتھ اتر پردیس کے اندر بریلی میں لکھنوں میں کانپور میں الاباد میں دنگے ہوئے یہ لوگ مون رہے ان لوگوں نے کبھی اس پہ آواز نہیں لگائی یہ لوگ مون رہے اس گھٹنا پر یہ وہی لوگ ہیں جو آزاد میڈان کی گھٹنا پر مون تھے اور بابا رام دیو پر ان ستیا گریوں پر یہ لوگ رام اللہ میڈان پر لاتھی چارج کر کے بسرمی کے ساتھ بندے ماترم کا کان کرنے والے لوگ گرنے والے دیس بھکتوں پر لاتھی چارج کرتے ہیں یہ لوگ دیس کے اندر سامپردائی ہنسا کی بات کرتے ہیں سامپردائی ہنسا کس نے پھیلائی ہے کون پھیلائی رہا اس دیس کے اندر کون اس دیس کے اندر سچر کمیٹی کے نام پر سماج کو بانٹنے کا کاری کر رہا ہے ان لوگوں نے سامپردائی کا آدھار پر نیسا سہتالیس میں دیس کو بانٹا ہے اور آج کون دیس کو بانٹنے کی ساجس کے طور پاکستان کے اسینٹے پر یہ لوگ تاری کر رہے ہیں اور اس لئے مہد ہے جب اتر پردیس کے اندر کی جو گھٹنائیں آئی ہیں ان گھٹناؤں پر اگر آپ نجر ڈالیں گے مہد ہے جو گھٹنائیں ہوئی ہیں ان گھٹناؤں کے بارے میں اگر میں آپ کے سامنے گھٹنائیں گھٹنائیں گھٹنائیں